یہ تو اب سب جانتے ہیں کہ 29 جن کو سینما گروہ میں گپی گریور اور سونم باجوا کے مووی کیری اونجٹا تھری مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئی آٹھ دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئی نومہ دن چل رہا ہے اس مووی نے باکس اسکلیکشن پر دھوم متعا دی ہے کسی نے سوچے بھی نہیں تھا کہ کم بجر میں بننے والی مووی بھی تینی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہے یہ پنجاب پہ انڈسٹری کے نمبر ون مووی بن چکے جس مووی نے اپنے پہلے دن سب سے زیادہ باکس اسکلیکشن کی ہے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں کیری اونجٹا تھری مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں انڈیا سے اور وارڈ وائن میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے نوے دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ سا بے تو یہ فلوپ تو ویڈیو آکھر تضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینے ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں کیری اونجٹا تھری میں اومی میں گپی گریور اور سونم باجور لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کی باکس اسکلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے چار کروڑ پچپن لاک کی نٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنے پہلے دن میں وارڈ وائٹ دس کروڑ پہتر لاک کی باکس اسکلیکشن کی دی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے چار دنوں کی وارڈ وائٹ باکس اسکلیکشن کی تو کیری اونجٹا تھری مووی نے پہلے چار دن میں وارڈ وائٹ چھالیس کروڑ چھپن لاک کی باکس اسکلیکشن کر لی دی پھر بعد کے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا صرف دس کروڑ اور اس مووی کو آٹھ سو پلس سکرین میں ریلیز کیا گیا تھا اس طرح یہ مووی باکس اس کلیکشن پر تابر توڑ کلیکشن کرتی گئی اگر بات کریں اس مووی کے پہلے چھ دنوں کی انڈیا وارڈ ویڈ باکس اس کلیکشن کی دو کیری ونجتہ تھری مووی نے پہلے چھ دنوں میں انڈیا سے چوبیس کروڑ اٹھارہ لاکھ کلیکشن کر لی دی اگر بات کریں اس مووی کے ساتوے دن کی باکس اس کلیکشن کی دو کیری ونجتہ تھری مووی نے پہلے چھ دنوں میں انڈیا سے اٹھارہ لاکھ کی کوکشن کر لی دی اگر بات کریں اس مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں وارڈ ویڈ چونسٹھ کروڑ نوے لاکھ کی باکس اس کلیکشن کر لی دی बात कर इसके नौबह दिन की बॉक्सर क्लेक्शन की तो केयरिय उंजिर्टा थरी मुवी आज अपने नौबह दिन एक करोड़ तीस लाग की बॉक्सर क्लेक्शन करने वाली इस तरह इस मुवी ने पहले 9 दिनों में इंडिया से 39.15.0 सान के कर लिए ہے اس مووی کا وجہ سے دس کروڑ اور اس مووی نے پہلے آٹھ دنوں میں وارڈ وائٹ چونسٹھ کروڑ کی باکس اسکلیکشن کر لیا اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر آل ٹائم بلوک پسٹر ثابت ہو چکی ہے اس مووی کو ورڈینس کی طرف سے شاندار اسمان مل رہا ہے کسی نے سوچے بھی نہیں تھا کہ یہ مووی بھی اتنی زیادہ باکس اسکلیکشن کر سکتی ہے باقی آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے دلوو باتنگ دلوو باتنگ